چلی آگاز خبروں کے ساتھ نئی دلی کے اندر میں نے جیسے پروگرام کے آگاز میں بتایا کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس جو مکشمیر کے تعلق سے ہو رہی ہیں کچھ ہونے کا امکان ہے اور کچھ پر قیاس آرائیاں مزید دیز ہو گئی ہیں وہ معاملہ جس میں گڑھا براہمن، پہاڑیز، کولیز اور باقی لوگوں کو شامل کرنے کی بات ہو رہی تھی اس معاملے کو مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کابینا اگلے ہفتے ملے گی جس کی شروعات کل سے ہونے جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس بھی چل رہا ہے لیکن مختلف زمروں کے لیے ریزرویشن کا بھی اعلان ہو سکتا ہے دلی کے اندر ہمارے ذراعہ بتاتے ہیں کہ مرکزی وزارت داخلہ نے ایک میمو پیش کر دیا ہے اس کی طرف سے موگ کیا گیا ہے پہاڑی، والمکی، او بی سیز اور دیگر کو فائدہ پہنچانا سرکار کا مقصد ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو دلی کے اندر بڑی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو یونین ٹیٹری کے اندر اس وقت مختلف زمروں کے ساتھ جو سرکار نہ صرف وعدہ کر چکی ہیں پہاڑیوں کو اسٹی سٹیٹس، ریزرویشن کا معاملہ دیگر کچھ ایسی ذاتیں ہیں جن کو اس کیٹیگری میں ڈال کر سرکار فوائد دینا چاہتی ہیں تو ریزرویشن کی منظوری اس ہفتے سرکار دے گی اور ساتھی ساتھ مرکزی وزارت داخلہ نے جب میمو پیش کیا ہے تو اس سے بھی یہ کہیں نہ کہیں کلیر میسیج مل رہا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اگلے چھ سات دنوں کے اندر ہونے جا رہی ہے پہاڑیز، والمکیز، اوبیسیز اور دوسروں کو فائدہ اس سے ڈائریکلی پہنچے گا امکان ہے کہ مرکزی کابینہ اپنی اگلی کابینہ کی میٹنگ میں پہاڑی جو اس وقت ایتھنک گروپس ہیں پڑھاری کبیلہ ہے، کولی ہے، گڑھا براہمن ہے ان کو بطور شیڈیول ٹرائب اور والمکی جو کہ پچاس کی دہائی میں پنجاب سے ہجرت کر کے آئے تھے جو اگلی کابینہ کی میٹنگ ہے ریزرویشن کو اس میٹنگ میں منظوری ان تمام یہ جو ذاتیں ان کے لئے دے گی اور بودھ یا جمعے کو شیڈیول ہے جس کے بعد ہی ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا چونکہ عام طور پر بودھوار کو میٹنگ ہوتی ہے جب بھی کابینہ کی بات ہوتی ہے یا کابینہ کا اجلاس ہوتا تو بودھوار کو لیکن پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس بھی چل رہا ہے اس لئے امکان ہے کہ یہ اجلاس اب جمعے کو ہوگا جس کے بعد دسکشن کے بعد کیابنٹ میں یہ ساری چیزیں منظور ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں جائیں گی اور سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی طرف سے ایک تفصیلی میمو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے کابینی میمو جو ہوتا ہے کابینہ کے اجلاس میں اسے بھیجا جائے گا وہاں سے منظوری ملے گی اگلے ہفتے بودھ یا جمعے کو وزرعظم موڈی کی صدارت میں یہ اجلاس ہوگا عام طور پر کابینہ کا اجلاس ہر بودھ کو ہوتا ہے لیکن چونکہ میں شروعات میں بتا چکا ہوں پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے ساتھ تاریخ سے اور بودھ کو شیڈیول مصروف ہے تو اس کا اجلاس جمعے کو ہوگا فرائیڈے کو جا کر اگلی میٹنگ ہوگی ساتھی ذراعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمعہ کشمیر حکومت متلکہ کمیشنز رہے ہیں اور ساتھی ساتھ مرکزی وزارتیں رہے ہیں ان کی منظوری کے بعد مرکزی وزارت داخلہ نے میمو کا مسودہ تیار کیا ہے اور اسے کابینہ کی منظوری کے لیے بھیج دیا گیا ہے منظوری کے بعد وزارت جو ہے ریزرویشن جو ترمیمی بل ہے اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کرے گی یعنی اس ہفتے جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی پھر پارلیمنٹ کے اندر معاملہ پہنچے گا اور بل کو دونوں ایوانوں میں منظور ہونے کے بعد صدر جمہوریہ اس کی تجویز اس کو منظور کریں گے اور ریزرویشن نافذ ہو جائے گا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جس کا وزارت داخلہ امیتشاہ کی طرف سے مشرقی حصوں کے اندر کئی بار وہ ذکر کرتے رہے ہیں ریزرویشن کا اور شمالی علاقہ جات کے اندر بھی جب جب وہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے بات کی شمالی کشمیر میں جا کر وہ گئے ریلی کے اندر انہوں نے پہاڑیوں کے ساتھ وعدہ کیا جمہور کے اندر بھی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایس ٹی کا معاملہ ہو ریزرویشن کا معاملہ اور جو گجر برادری کے خدشات اور تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی پہاڑی جو اتنی گروپ سے ان کو درجہ فیرس قبائل کے تحت لانے کا جو اعلان ہے پہلی بار وزارت داخلہ امیتشاہ نے چار اور پانچ اکتوبر کو راجوری اور بارہ ملہ میں اپنی ریلیو میں کیا تھا یہ جو ریزرویشن کا معاملہ ہے جی ڈی شرما کمیشن کی ریپورٹ کی سفارشات پر ممنی تھا اور وزارت داخلہ نے تاہم یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ پہاڑیوں کو اسٹی زمرے کے تحت ریزرویشن دینے سے اس زمرے کے تحت جو پہلے سے گجر یا بکروال ہیں ان کو دیئے گئے ریزرویشن کو کم نہیں کیا جائے گا کسی بھی طریقے سے ان کے بینیفٹس کٹیں گے نہیں انہیں کم نہیں ان میں تخفیف نہیں کی جائے گی جمعہ کشمیر میں پہلی بار جو دیگر پسماندہ طبقات ہیں او بی سیز یعنی جن کو آپ ادھر بیکورٹ کلاسز کہتے ہیں ان کے لیے بھی ریزرویشن میں توسیح کی جائے گی ان کے پاس ابھی تک جمعہ کشمیر میں ریزرویشن نہیں ہے تاہم دیگر جو سماجیز آتے ہیں او ایسیز بھی ہیں ان کو بھی یونین ٹیٹری میں چار فیصد ریزرویشن دیا گیا ہے اور قومی سطح کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاوہ کو میں او بی سی کو کل ستائیس فیصد جو ہے ریزرویشن وہ دیا گیا ہے تاہم جمعہ کشمیر کے لیے او بی سی کے لیے ریزرویشن کی فیصد کا جو فیصلہ ہے مرکزی کابینا کرے گی والمکیو کی ایک بڑی آبادی کو ایسی زمرے میں ریزرویشن سے بھی انکار کر دیا گیا تھا کیونکہ پنجاب سے ان کی نقل مکانی کی وجہ سے انہیں دفعہ تین ستر کے پیشے نظر یہ چیزیں نہیں ہو سکی تھی اور سٹیٹ سبجیکٹ کے حقوق ان کے پاس نہیں تھے اب ایسی زمرے میں انہیں بھی شامل کیا جائے گا اور دلی کے اندر ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جمعہ کشمیر تنظیم انہوں ایکٹ میں جو الہدہ ترمیم ہے اس میں بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے کا امکان ہے جس میں حد بندی کمشن کی سفارشات کی بنیاد پر ہی قانون ساز اسیمبلی میں کشمیری پنڈیتوں کے دو نشستیں ریزرویشن کے طور پر دو سیٹے جو ہے وہ رکھی جائیں گے ان کے لئے جسٹس ریٹائیڈ رنجنا پرکاش دسائی کی سربراہی میں پینل نے یہ تجویز کیا تھا جو ڈی لیمیٹیشن کمشن تھا اور جو پاکستان کے مختلف فصوں سے آئے یا مغربی پاکستان سے آئے جو لوگ ہیں جمعہ کے اندر اس وقت ہیں ان کے لئے بھی ریزرویشن پر مرکز گوھر کر سکتا ہے کشمیری پنڈیتوں کے لئے دو نشستیں رکھنے کا اس پر بھی فیصلہ اس ہفتے آ سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ بدھ کو نہیں تو جمعہ کو ضرور اجلاس ہوگا وہاں پر بڑی بات سامنے آنی ہے اور اس سے بھی خاص بات یہ کہ سرکار نے ایک موو بنایا جو ہے ایک میمو تیار کیا ہے وہ موو کر دیا ہے منسٹریو آف وام آف ایرس نے وزارت داخلہ نے پہاڑی والمکی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے اور اب اگر جمعہ کو اجلاس ہوتا ہے چونکہ اس سے پہلے تو امکان نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے تو جمعہ کو ہوگا وزارعظم کے صدارت میں وہاں پر کابینا اس میمو کو پاس کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دے گی یعنی پہاڑیوں کو والمکیز کو باقی لوگوں کو جو فوائد پہنچانے کا مقصد ہے سرکار کا وہ کم سے کم پورا ہو جائے گا جس کے لئے سرکار اس ہفتے بڑی پیش رفت کرنے جاری دلی کے اندر ہمارے ذراعہ اس بات کنفرم کر رہے ہیں